نمسکار دوستو میں سناتن سنسکریتی نادینان چینل سے آپ کا اپنام ہے آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناتا ہوں چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں ایک بار کی بات ہے تارکار سور نام کے ایک اسور نے بڑی کٹھوڑ تپسیا کی اسور جسے راچھز بھی ہم بولتے ہیں اس کی تپسیا سے پرسند ہو کر برمہ نے اسے ایک وردان دیا کیونکہ اس نے برمہ کی تپسیا کی تھی تو برمہ نے اسے وردان دیا کہ تمہیں صرف سیو کا ہی پتر مار پائے گا اس سختی سالی وردان کو پا کر تارکار سور بہت گھمنڈی ہو گیا اور اس نے سرگ لوگ اور پرتوی لوگ پر اپدروں مچانا شروع کر دیا اور بیناس کرنے لگا اس کے اتپاد سے دیوتا پریشان ہو گئے انہیں سیو جی سے تارکار سور کو روکنے کا انروت کیا اس سمیہ تک سیو جی کو ہوئی پتر نہیں تھا پتر بنانے کے لیے سیو جی نے چھے چہرے بنائے ہر چہرے پہ ایک تیسرا نیتر بھی تھا ان آنکھوں سے چنگاریاں نکلیں اور ان سے چھے بچے بن گئے سیو جی کی پتنی پاروتی بہت پرشن ہوئی اور سبھی بچوں کو گود میں لے کر گلے سے لگانے لگیں انہوں نے ان بچوں کو اتنے جوڑ سے گلے لگایا کہ چھے بچے مل کر چھے سر والے ایک بچے میں بدل گئے اس بچے کا نام کارتکہ رکھا گیا اس پرکار شیو پتر کارتکہ نے دیوتاؤں کی سینہ لے کر تارکہ سور سے لڑائی لڑی اور اس تارکہ سور کو مار گرایا تب ہی سے کارتکہ کو ید کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے دوستو کہانی کیسی لگی بتائیے گا سبسکرائب لائک جرور کیجئے گا جائے شریعہ